امام ابو نیفہ رفعیدین اور اہل ادیس کو مارنا پیٹنا انفیوں کا اس میں میں رفعیدین کا مسئلہ میں نے ڈسکس کی ہے چھٹ دو رفعیدین رفعیدین وہ فرض ہو چکے ہویا اللہ دے فضل اللہ انہیں کے لئے پا چکے نے سننا تو اگر دیگال چلی گئی ہے ٹھیک ہو کہا جی اور یہ کہتا ہے نا وہ رفعیدین جو دیگانا جی وہ یہ رفعیدین کی پتا کیوں دشمن ہے ان کو پتا ہے جس نے رفعیدین شروع کیا اور ساڑھے اتھوں گیا اور سانو یہ پتا ہے کہ رفعیدین اسی جو شروع کرانا ہے نا تے اہنا نکابونی بندہ آمنا اگر ہم کوہت میں ہوتے وہاں پہ جتنے صوفی ہیں سارے رفعیدین کرتے ہیں وہ شافی ہیں وہاں ہم نے پھر رفعیدین کے مسئلے کو نہیں اٹھانا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی کر رہے تھے یا چونکہ سارے صوفی اور ہنفی بغیر رفعیدین والے ہیں یا ہم رفعیدین کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا اگر آپ کے ساتھ بلندر ہوا ہے تو تسیل سمجھ لو باقی چیزیں تو اڈنل کے گیتا ہوڑا نہیں اگر ہم کوہت میں ہوتے تو ہم پھر یہ پانا نہ کرتے پھر ہمارے پاس اور چیزیں ہوتی ہیں ویسے ادھر بھی ساڑھے کول بہت کچھ ہے اور علمواند ہے اسامل ارمین ہے تکویہ تلیمان ہے بہت کچھ ہے اتھے بھی ساڑھے کول اللہ دے فضل اللہ کیا داڑی موچ کے بغیر ازان ورکامت دی جا سکتی اوہ میرے بھائی داڑی موچ کے بغیر امامت بھی کروائی جا سکتی اگر آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے اے بے تے سے زیادہ بہتر قرآن آتا ہے داڑی کوئی شرط نہیں ہے امامت کی امامت کی شرائط میں پچھتی دفعہ بتا چکا ہوں اور میرا یوٹیوب پر ایک کلپ ہے کیا بغیر داڑی والا امامت کروا سکتا ہے وہ آپ دیکھ لیں تو ازان بھی دے سکتا ہے کیا ٹکھنے ننگے رکھے بغیر نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی اب ادعود میں حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹکھنوں سے نیچے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی باقی جو اس سے وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ نکالتے ہیں وہ غلط ہیں کسی امام نے اس پہ یہ باب نہیں باندھا نہ یہ ارزنڈ کا وہ تو نبی الاسلام نے سزا کے طور پر اس کو پلنٹی دی تھی جس ہم کسی کہتے ہیں بیٹھا کڈ ایک کپڑا ٹکھنوں سے نیچے تھا آپ فرمایا وضو دوبارہ کر اور اس کے بعد آپ نے کیا بولا جس کا کپڑا ٹکھنوں سے نیچے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی برنہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا کیا شلوار فولڈ کی جا سکتی ہے شلوار کون فولڈ کرتا ہے شلوار چھوٹی ہونی چاہیے ٹکھنوں سے اوپر ہو ہاں یہ والی جو فولڈ ہے کفے سوپے پینٹ فولڈ کرنا لاکھوں لوگ میرا کلیپ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ دیکھیں نہیں کر سکتے شلوار اور پینٹ پہلے ہی ٹکھنوں سے اوپر ہونی چاہیے اگر کسی کی نہیں ہے تو مجبوراً ٹکھنوں کو ننگے کیے بغیر تو نماز نہیں ہوتی تو آپ نیچے سے موڑنے کے بجائے اوپر سے موڑ لیں اور پینٹ کو نیچے سے موڑ لیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ پینٹ اوپر سے نہیں موڑ سکتی کیونکہ اس کے آسنی تنگ ہوتا ہے ہم کتنے فیصد مسلمان ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شرک کرتا ہے ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہا نبیل اسلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے صحیح مسلم 246 نمبر جبکہ آج کل مسلمان سود بھی کھاتا ہے نماز پڑھتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے کتنے فیصد مسلمان ہیں سر آپ کو کس نے کہا کہ آپ مردم شماری کریں کہ کتنے فیصد مسلمان ہیں آپ دعوت کا کام کریں تو سیئے ریکارڈ کیپ کر کے کیے کرنا ہے یہ تو کیے کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی وہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ شراحتی کارڈ والے مسلمان ہیں لیکن آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں بجائے یہ کہ آپ یہ کہیں جیلم میں اتنے نماز ہیں تو جیلم میں جنہیں مسلمان ہیں باقی کافر نے یہ کام آپ نہ کریں صحیح بحاری کی حدیث نمبر سکس ٹو سکس فائیو کی وضاعت کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نبیل اسلام کی وفات کے بعد السلام علی النبی پڑھتے تھے اس کا جواب میں نے کئی دفعہ دیا بلکہ شیخ زبیل عزیز صاحب کے ساتھ جو میرے ہنڈر کوسچنز ہیں اس میں میں نے یہ بات کی تھی ان سے بھی یہ عبداللہ بن مسعود کا قول شاز ہے امت نے اس قول کو قبول نہیں کیا ٹیکنیکلی بھی ان کا قول غلط ہے ان کا یہ موقع تھا کہ نبیل اسلام کی وفات کے بعد السلام علیہ کا ایوہ النبیو نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ نبیل اسلام تو سامنے موجود نہیں فوت ہو چکے ہیں تو وہ تشہود میں پڑھتے تھے السلام علی النبی تو اس کا میں نے ٹیکنیکل جواب یہ دیا تھا اور عبداللہ بن مسعود زندہ ہوتے تو میں دس بدستہ ان سے عرض کرتا کہ حضرت یہ آپ کا موقع ٹیکنیکلی غلط ہے کیونکہ نبیل اسلام کی مبارک زندگی میں جو لوگ مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے ان کے سامنے بھی تو نبیل اسلام کوئی نہیں تھے مزدہ نبی والوں کے سامنے ہی تھے تو کیا وہ حضور کے زمانے میں آپ نے ان کو یہ تعلیم فرمایا تھا کہ صرف مزدہ نبی میں جو میرے پیچے پڑھیں وہ ایوہ النبیو پڑھیں اور جو دوسری مجدوں میں پڑھیں وہ علن نبیو پڑھیں نہیں کرایا اس لیے امت نے عبداللہ بن مسعود کا یہ فتوہ قبول نہیں کیا اور امت السلام علیہ کا ایوہ النبیو پڑھتی ہے اس کے پیچھے کوئی حضور ناظر ثابت نہیں ہوتا بخاری مسلم میں الفاظ ہیں جب یہ پڑھو گے اللہ سلام پوچھا دے گا حضور ناظر پہ میرا مسئلہ نمبر سیون سن لیں اس سے کوئی حضور ناظر ثابت نہیں ہوتا آپ کوئی ٹینشن نہ لیں باقی یہ جو جھوٹ کہا گیا یہ شب مراج کی گفتو ہے وہ بالکل جھوٹ ہے کسی حدیث میں موجود نہیں ہے البہتہ مالک آٹھ حرکت تراویی والی روایت میں کہ حرکت میں سو سو آیات کیسے تلاوت کی جا سکتی کیوں نہیں کی جا سکتی سو آیات تلاوت میرے بھائی اللہ کے بندوں آٹھ اٹھ دس دس گھنٹے کی رات ہوتی ہے اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ ہم فجر کے قریب فارغ ہوتے تھے اور یار تو آڑے بزرگ بابے روزانہ پوری رات قرآن پڑھ لینڈ او دو نے تو آڑی اکل کام کر دی کہ ایک ایڑے بابا جی نے ایڑے تریس پارے پڑھ دینے او دو تو آڑے دماغ جی نہیں ہے جی وہ جی اشاہ دے بزرگ الفجر پڑھ دے سن تے پورا قرآن مقاہ چھڑ دے سن او دو دے تو آڑے دماغ جی اکل نے نہیں کام کی تا کہ کس نہ کر دے سن ہم سو سو آیات والی کہتے ہیں تے کنج پڑھ لینڈے سن او تو آڑے بابے ساڑے ساتزار آیتان پڑھ لینڈ تے ساڑے صحابہ اکرام سو سو آیتان بھی نہ پڑھ سکن کیڑیوٹی پکی ہے اوہ تھے چھوٹے ہیں ساچزیں سو پڑھ ہی جا سکتے ہیں میں بھی تاں اپڑا آ سکنا